ہمارے ساتھ سماسیوی راہول پانڈے جی موجود ہیں اور بکٹی سے انہوں نے لگاتار کسانوں کی آواز کو بلند کرنے میں لگے رہے ہیں آج ان کا بہت بہت شواغت ہمارے چینل بہت 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 سماسیوی راہول پانڈے جی پہلا سوال ہمارا یہ رہے گا سب سے پہلے میں کسان بھائیوں سے آگرے کرتا ہوں کہ جو دھان اس بار ہوا ہے اور ہر بار کی طریقے سے اس بار پرالی جو جلائی جاتی ہے وہ نہ جلائیں اپنے کھیتوں پر کیونکہ اس سے پردوسیت ہوتا ہے اور پردوسر ملتا ہے میں سب سے پہلے آگرے کروں گا یہی کہ وہ اس کو پرالی کو کھیت میں نہ جلائیں جلانے سے بچیں دوسری چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی کسان بھائیوں کا جو دھان کے لیے بکری کئی ہے تو جو کندرے کے لیے بکری کے لیے بنے ہوئے ہیں تو اس میں سب سے بڑی دھاندلی ہو رہی ہے سیتا پور لکھیم پور گولا بہت سارے جگہیں ہیں جہاں پہ بہت زیادہ دھاندلی ہو رہی ہے جہاں پہ کوئی سسٹم یہ رہتا ہے کہ جو ترائی علاقے ہوتے تو وہاں پہ کوئی نشط نہیں رہتا ہے کہ اس بار کتنی فسل ہوگی یا نہیں ہوگی تو جو کندر جہاں پہ زیادہ ماترہ میں فسل ہو رہی ہے وہاں پہ کندر کو نئی ساری چیزیں دوسری چیز ہو باری ہیں وہ دوسری جگہ دے رہے ہیں اس میں اس لیے وہ دے رہے ہیں کیونکہ کسان کے ساتھ خیل ہو رہا ہے سب سے بڑا خیل یہ ہو رہا ہے کہ اچھے مول پہ اس کا دھان نہیں لیا جا رہا ہے اور دھان جو خریدداری ہو رہی ہے اس پر سب سے بڑی دھاندلی ادھکاری کر رہے ہیں تو اس کو سنگیان میں لیتے ہوئے میں سرکار سے آگرے کروں گا کہ سب سے ٹھوس قدم کھایا جائے لگاتار ڈینگو کا پرکوب بڑھتا نظر آ رہا ہے تو کیسے کیا ویکٹی چھے تمہیں آپ کے ہوئے ٹھیک ہے ڈینگو کے لیے میں سب سے آگرے ہی کرتا ہوں کہ سبھی سمبانی جنتہ سے کہ سوچ رہیں اور خود اپنے اس پر دھیان دیں اور دوسری چیز یہ کہ ہے کہ اپنے گھر کے آج پاس سفائی رکھیں سفائی رکھیں اور خود دھیان دیں کیونکہ سرکار اس پر نیچے تروپ سے کام نہیں کر پا رہے ہیں کام اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ سرکار کے جو آلہ دھکاری ہیں وہ تو کمان سوان لے لیے تیار ہیں لیکن جو نیچے ہوئے بیٹے ہوئے دھکاری ہیں وہ چھتر میں جانے کے لیے نہیں تیار ہیں اور نہ ہی تو اس پر کوئی دھیان دیا جا رہا ہے نہ ہی تو چھڑکا ہو رہا نہ ہی تو دوا نہ ہی تو کوئی فاغنگ یہ ساری چیزیں نہیں ہو پا رہے ہیں تو اس سے جنتہ بہت زیادہ پریشان ہیں اس کی سکایت کیا آپ اوپر پرشاسن سے آلہ دکاری ہونے کیے گا دیکھیں اس کی سکایت کیا اس کی سکایت تو کھلے عام گھومی رہی ہے اور میں نے بہت سارے لوگوں سے بات بھی کیا ہے جو جمعہ دار لوگ ہیں کہ مطلب چھتر میں چھڑکاؤ ہونا چاہیے چھتر میں جن سددہوں پر ساری چیزیں گھوستیت ہونی چاہیے لیکن اس پر کوئی اس کا رول دکھائی نہیں پڑا بہت زیادہ جبکہ مانے مقمنتری ہو گیا کہا کہ ساری شبدہیں دی جائیں اور آپ لوگ جائیں چھتر میں دیکھیں اور ساری شبدہیں لبد کرائیں لیکن اس پر کوئی عدیکاری کام کرنے لیے تیار نہیں دھراتل پر اتر کے کام کرنے لیے تیار نہیں ابھی آپ نے بکٹی تیثیر پر ایک گیاپن دیا تھا کس چیز کا گیاپن وہ گیاپن میں نے ویڈیو پر دیا تھا کچھ چھتر کی سمجھیں تھیں تو دو چار جگے کی الگ الگ سمجھیں تھیں چھتر کی تو اس شمبند میں ہم نے ویڈیو کو جو ہے عویت کرایا اور انہوں نے اسواشن دیا کہ جل سے جل کام پورا کیا جائے گا کس دن کا سمیں انہوں نے مانا آپ کو چار سے پانچ دن تو ہوئی گا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی ایک دو ہفتے لگ جائے گا لیکن آپ ایک دو ہفتے میں ایک دو بار ہم سے سمپر کر لینا تو ہم بتاتے رہیں گے کیسے کیا ہے تو ہم نے کہا کہا ہے ٹھیک ہے اور ابھی ایک ہفتے کے بعد پھر ہم ملاقات ان سے کریں گے اور جو ہم ملاقات کر کے جیسا بھی ہوگا راہل پانڈے جی کسان جو خاد کھریتے ہیں خاد کو لے کر جس کو کہہ رہے گی ہمیں پورے طریقے سے دے رہے ہیں لیکن سرکار جو خاد دے رہی ہے وہ یہاں کے جو کیندر ہیں جہاں سے بطرہ ہوتا ہے سرکاری کیندر ہوتے ہیں وہاں پہ بہت بڑی دھاندلی ہو رہی ہے تو پورے پردیس میں ایک سب سے بڑا کسانوں کے لیے ضربہ پر پون یہ ہے کہ جو بھی سنٹر ہیں جہاں سے خاد ملتی ہیں لوگوں کو پورے پردیس میں ہر جلے میں وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ خاد ان کو کشانوں کو نہیں مل پا رہی ہے اس لیے کیونکہ وہ سائد ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پوری خاد کیپچر کر کے رکھی جا رہی ہے راہل پانڈے جی دھاندلی اس میں کس پرکار سے ہو رہی ہے دھاندلی اس پرکار سے ہو رہی ہے کیونکہ خاد جب کشانوں کو پوری طریقے سے مل نہیں پا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں بلیک میں بیچی جا رہی ہے یا کچھ بھی ہے ایسا ہی پرکرار ہیں جو کشان کاری میں ستر و دورہ مطلب وہاں جاتے ہیں اور دیکھیں ہیں کسانوں دورہ پتا چلتا ہے کہ جو ہے یہ خاد کہیں نمبر دو میں وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر وہ جو بجٹ آ رہا ہے خاد کا وہ بجٹ اگر کسانوں تو نہیں پہنچ رہا ہے پوری ماترہ میں تو کہاں جا رہا ہے تو اس پہ سب سے زیادہ سرکار کو دھیان دینا چاہیے اور کسانوں کے لئے بڑے درباہ کے فونڈ بات ہے کہ کسانوں کو کسان نہیں پہ نربہ رہتے ہیں اگر ان کو ساری کیجئے اچھی طریقے سے مل نہیں پائیں گے کیسے وہ کسانی کر پائیں گے اپنی اور کیسے پریاتن ماترہ میں جو ہے فصل اوبا پڑی ہے نہیں کسان آپ ایک کسان منج کے پردیش پروہستہ آپ کسانوں کو لیے کیا کر رہا ہے اور جیسے کی مکمنتری کی بات رہی مکمنتری کو لگاتا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہر کسانوں کو راسم مللا خاد مللا گیو مللا چامن مللا ہر ایک چیز مللا لیکن کیا نیچے کیا عدیقاری گول کر جا رہا ہے نیچے کی عدیقاری کچھ نہیں پہنچا رہے ہیں میں تو مکمنتری جس سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک وہ ساری چیزیں کسان مہنگی سامان بھی خریدتا ہے کسان کو ساری چیزیں مہنگی ملتی ہیں اور کسان سے ہی وہ اپس لیا جاتا ہے کسی نہ کسی بہانے تو کسان کو اتنا پریشان نہ کیا جائے میں سرکار سے یہ عدیقاری کرتا ہوں جو بھی عدیقاری اس میں سملت ہیں وہ اس طریقے کا نہ کریں کیونکہ ایک مانا افتار رہا ہے ہمارے ساتھ کسان منج کے پردیش پرواکتہ راہل پانڈے جیت جو کسان سمیس کمار کے ساتھ سبا مختلف نو